اسلام علیکم دوستو یہ ہے دینے جی چیک کریں صبح صبح کا ٹائم ہے میں چھت پہ سوایا تھا یہ رہا میرا وقت اوتر جس کے پیچے میں رات کو کھجل گھوار ہوا ہوں ماشاءاللہ سے یہ چیتہ آگیا اپنا شزادہ اوتر چھڑتے ہیں اوپر سے ادھر آپ اتر ہے او یار یہ تو پھر سیدھا چلا گیا صبح صبح کا ٹائم ہے بوس یہ مڑا مڑا ہے یہ تو ٹگے اپنے اڑتے ہی نہیں ہیں ان پر ہمیں میں نے کھانے کے لیے رکھا ہوا یہ ہے یہ ہے یہ مسجد کے منار کے اوپر ادھر آپ اتر ہے کہاں جا رہا ہے یار تجھے اب محس کی تم گھر کا ہی نہیں پتا چل رہا ہے ایک تو یہ منار سے اس طرف اور اس کے بعد ابھی اتر آ رہا ہے واپس کدھر گیا کدھر گیا یہ بٹ کے جال کے پر گھوم رہا ہے ادھر چھڑتے ہیں پھر مسجد کے اوپر ہی بیٹھ رہا ہے چل بیٹھ جا اچھا وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے انشاءاللہ بیٹھے گا یہ آیا کبوتر یہ آیا ہے آجا آجا لالے کی جان آجا اپنے بھی وہ موٹے اڑھائے ہیں اڑتا ہی نہیں ہے یہ بینس کی دم یہ دیکھیں جی یہ فنسی چھیڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کبوتر آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ سامنے رہا آئے گا آئے گا انشاءاللہ اچھا تیس نے پھرچان لیا اپنی یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے یہ اہ یہ گیا ہے وہ جا رہا ہے مرلے کا مرلہ بیٹھ جائے یہM السجد پہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے دیکھیں وہ سامنے وہ گیا وہ سامنے دیوار پر بیٹھ گیا وہ سامنے دیوار پر بیٹھ گیا یہ یہ جو ٹائلوں سی والی چھاتن اس کے بار بیٹھ گیا آج میں نے کبوتر کھول لیا نہیں تھے میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن آج کھول لیا صرف اس کبوتر کی وجہ سے یہ چیک رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے وہ دیکھیں ابھی سورج بھی نہیں نکلا آج میں چھت پر سویا تھا صرف اس کبوتر کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ مسنونی لائٹ ہے رات کو میں نے دستی جگار لگایا یہ دیکھیں یہ پلاس بیچ کس پڑا ہویا لائٹ نہیں تھی اوپر لیکن میں نے امرجنسی میں لائٹ کا رینج کیا اور اس کے بعد صرف اس کبوتر کے لیے تو جان میں جان آئی ہے اسے دیکھ کے میں تو بڑا مایوس ہوگے لے گیا تھا کیونکہ صبح جب روشنی ہوئی اس کے بعد سے میں اسی کو دیکھ رہا ہوں یہ کاش آجائے واپس بڑا قیمتی کبوتر ہے اس نے پہلی دفعہ پاں اٹھائے اور انشاءاللہ بڑی امید ہے اب یہ رولر لائکنا آئے گا گاری آئے گا انشاءاللہ چلیں جب آتا ہے پھر میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں لیں کبوتر اٹھ گیا وہاں سے یہ دربار کے اوپر پھر رہا ہے یہ گیڑے لے رہا ہے پورے اس کو اپنے جال کا میرے خلق پتہ ہی نہیں لگ رہا اور اپنے ٹکے پتہ نہیں کہا ہیں یہ آیا جال کے اوپر یہ جا رہا ہے یہ آیا گبوتر جال کے اوپر یہ جا رہا ہے ابھی یہ امید کر رہا ہوں کہ اس کو بٹھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا ابھی اوپر جاتا ہوں گبوتر وہ ہائیڈ پکڑ گیا ہے یہ رہا اپنے گبوتر چھیڑے ہیں یہ دیکھیں اپنے گبوتر چھیڑے ہیں اور وہ کبوتر جائے رہا ہے کہ وہ اوپر سے گزر رہا ہے پتہ نہیں گر کی شناف سے بھی کر رہا ہے کہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کبوتر نیمہ ہوئی نہیں رہا پھر ادھر ہی رہا ہے علاقے میں علاقے سے باہر نہیں جا رہا لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص جو ہے وہ دیکھیں کہاں رہا ہی ہے کہ پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے کہ نہیں وہ آگے چلا گیا ہے کافی آگے نکل گیا ہے کافی آگے چلا گیا لیکن یہ باپس گھومیا ہے یہ چیز ہے کہ کبوتر نشان نہیں کر رہا ہے لیکن کبوتر بیٹھ نہیں رہا یہ کیا چکر ہے چھڑے چھڑے مار رہا ہوں اس کو لیکن کبوتر صاحب کہ وہ قریب آنے کا نام نہیں لے رہے چلیں باہر کیا آتا ہے قریب آتا ہے پھر میں کنٹیلوی کرتا ہوں جی دوستو سارا دن کیا انتظار ابھی ہو گئی ہے رات کل مطلب وہی ٹائم ہو گیا جس ٹائم پہ وہ کبوتر یہاں سے اڑا تھا اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس انتہائی جو ہے نا میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے کچھ کبوتر کچھ پرندے آپ نے کوئی بھی جانور پرندے رکھے ہوں ان میں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت پاس ہوتے ہیں ان میں تھا وہ برڈ میرا صبح بھی آپ کو میں نے دکھایا جیسے آپ نے دیکھا خجل خوار بچارہ ہوتا رہا لیکن پتہ نہیں کیوں میری سموئی سے بالتا رہا کہ وہ جال پہ نہیں بیٹھا لمبا لمبا پھرتا رہا ہے چھت کے آس پاس گھومتا رہا ہے میں ابھی کام سے واپس آئے ہیں ابھی اپنے پرندے کھولے ہیں یہ کچھ میرے اپنے ہی اوپر بیٹھے میں تو ایک ابھی وہ اوپر اڑی بھی رہا ہے نہیں نظر آئے گا کیمرے میں بہرحال بڑا عذیت والا معاملہ تھا بس نیکی گلے پڑ گئی کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ بچہ پکڑنے ہی کوشش کی اور اپنا کبوتر اڑ گیا اپنا اڑا وہ دوبارہ جو ہے نا مڑ کے آئے ہی نہیں او گئے وطنہ تو بار مڑ کے آئے ہی نہیں ہے چلو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں پارٹ آف گیم ہے چلیں جو دو چینل پر نیو ہیں جی کانلی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دے دیں اجازت اب کی کریے اور اللہ حافظ موسیقی